بھائیو اسلام علیکم آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپنے کمپیوٹر کی ہارڈ اگر خراب ہو گئی ہے یا ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو ٹھیک کریں اگر ہارڈ خراب ہے اور پیسیس انڈیکٹ نہیں کنیکٹ آپ نے کی ہے وہ اپنے بائیس میں سیٹنگ ہے آپ نے چیک کیا ہے وہ ایک ٹیکٹ نہیں ہو جائے تو اس میں مختلف مسئلہ ہو سکتا ہے ہارڈس کے دو ہی سی بہت اہم ہوتا ہے ایک بورڈ اور ایک پلیٹر اگر پلیٹر آواز دے رہے ہیں خراب ہو گئے تو وہ سندیر نہیں ہو اور بورڈ کہاں بھی ہاتھ تک صحیح ہو سکتا ہے زیادہ تار نمی زینک اور ڈسٹ کی وجہ سے بورڈ جو ہے وہ پلیٹر ہیٹر کی ترمیان زہر نہیں کرتا یقمیقت نہیں ہوتا جیسے آپ کی ہارٹ شو نہیں ہوتی بائیس میں جیسے ایٹیک یہ آپ کی وینڈو صحیح اپریٹر کی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ایسی ٹکنیکل ویڈیو آپ کو سب سے لائے لیں دیکھیں ہارٹس بنانے کی لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک پی سکس سکریو ڈرائیور کارٹن سٹیٹی سی لے لے اور ایک بلیٹ کا ٹکڑا آپ پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہارڈ اس کا بورڈ کو اسی جگت کو ساف کرنا ہے اور اس کا بورڈ کو کیسے ہم نے ساف کرنا ہے وہ صحیح کرنا ہے کافی ساری ہارڈیں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل رپیرے بل ہوتی ہیں یا صرف ساف کرنے سے چل جاتی ہیں یا اوکے ہوگی ہیں آپ اسے کبار میں تیس چالی چالی سکھ بھی دیں آپ اپنا اتنا قیمتی ڈیٹا بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں کوشش کرنے ہیں بلیٹروں بہت کم خراب ہوتے ہیں صرف خراب ہوتا ہے اس میں بورڈ میں بورڈ میں خرابی ہوتی ہیں اگر ایسی میں خرابی ہے آپ ایسی کی رپیر کس ملیں یا اسے بہتر ہے سب سے پہلے دیکھیں بلیڈ لیں بلیڈ کا ایک ٹکڑا لیں اور اس کو ممکنہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہارڈ ڈیس کے بورڈ اور پلیٹر کے تنمیار کنیکٹیوٹی کو ظاہر کرتے ہیں کنیکٹیوٹی بناتے ہیں وہ پوائنٹ آپ نے صاف کریں ملکل ان پہ زینک ختم کریں ان پہ زینک آ جاتا ہے یا نمی آ جاتی ہے یا آپ ڈاست والی جگہ پہ پیس پڑھائے دست آ جاتی ہے تو یہ پوائنٹ جو ہیں پلیٹر والے پوائنٹ اور پاور والے پوائنٹ کنیکٹیوٹی نہیں بنا سکتے ہیں پہلے دیکھ لیں بورڈ میں کئی کئی ایتنا کوئیسی جلا ہوا تو نہیں ہے یا جیک جو ہے وہ کئی سے پین ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے اگر پین ٹوٹی ہوئی ہے یا جیک ٹوٹا ہوا ہے تو جیک رپیر کریں جو رہے ہیں جیک دوسرا بھی لگ سکتا ہے آپ کیبل بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں چیک اگر نہیں بھی لگانا وہ کیبل بھی نیکٹ ہو جاتا ہے چیک آپ کی لیسک اٹھا لے گا آپ کی ہارڈس بھی ٹھیک ہو جائے آپ کا ڈیٹا بھی موجود رہتا ہے ہارڈس خراب بھی ہو جائے وہ ڈیٹا کسی وہاں بھی نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں باری باری سارے پوائنٹ ساف کر رہا ہے اب میں گے پلیٹر کے جو پوائنٹ ہے جو ڈیٹیوڈ سے پنگٹیوڈی پلیٹر کو دیتے ہیں وہ ساف کر رہا ہوں پہلے میں کوائنٹ ساف کرو تیتے ہیں وہ ووڈ کا جاؤں ہےڈا ہیڈ سا جو پاور جاتی ہیں وہ پوائنٹ باز اپنے ہیڈ سے جو پاور جاتی ہے وہ پوائنٹ زنگ قلود ہو جاتی ہے اور وہ ہیڈ پاور نہیں ہوتی ہے اسے ہیڈ جو ہے صحیح طریقے نہیں ہے بہتر ہے بلیڈ کا استعمال کریں یا کچھ سوئی ہو سوئی استعمال کریں وہ بھی زیادہ بہتر ہے سوئی سے ایسا ایسا یہ پوائنٹ ساتھ کریں دیکھیں یہ ہیڈ کے پوائنٹ ہے یہ میں نے تھوڑے سے ایک چوئی سے اوپر کرتی ہے تاکہ یہ بور سے صحیح طریقے کنیکٹ ہو سکے ان سے ہیڈ کو پاور جاتی ہے سارے پوائنٹ میں نے صحیح کر لی ہے دے صاف کر لی ہے اور جیک بھی میں نے صاف کر دیا اور جیک کو دیکھا ہے کوئی پینٹ ٹیو ٹیو نہیں ہے آپ دیکھیں یہ میں اس کو دوبارہ سکیو ڈیور سے بند کر رہا ہوں اب یہ میری ہارڈ بلکل ہو کے ہوگی یہ کبھی کنیکٹ ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی اس میں یہی مسئلہ تھا کہ اس میں تس تھی اور اس کے پوائنٹ پر زینک کلوت تھے میں نے زینک صاف کر لیا ہے یہ ہارڈ ہنڈر پر زد ہو کیا ہے اور اسی بور سے یہ ہارڈ چلے گی اور میرے ڈیٹا بھی میرا سیف رہے گا اب میں اسے لگاؤں گا اپنے سسٹم میں اور بائیوس میں دیکھوں گا بائیوس میں ڈسکیٹ کی جگہ دیکھیں یہ سسٹم نے ہارڈ اٹھائی ہوگی اور میری وینڈو بلکل پہلے والی جیسے کھڑی تھی اس میں اسٹال تھی وہی وینڈو اور وہی ڈیٹا دوبارہ چل جائے گا بہت آسان ہے اپنی ہارڈیں اور اپنا کمتی ڈیٹا ایسے جائے نہ کریں ہارڈ کو کبھار میں بیچنے سے بہتر ہے اسے ایک دفعہ خود کھول کے دیکھ لیں اور کیبلیں صفحہ کرنے اور پوائنٹ صفحہ کرنے اور جو کیبل کنیکٹیوٹی کپیوٹر کے ساتھ لگتی ہے وہ کیبل بھی تبدیل کر کے دیکھ لیں بعض اکار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیبل میں بھی فارٹ ہوتا ہے یا کیبل صحیح کنیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی پس یہ ہی اتا رپیرینگ کرتے کا یہی ٹیپس تھے جو میں نے آپ کو دینے تھے موسیقی